پشار میں خواتین اور بچوں کے حقوق کی حوائے سے رکشاب کا انعقاد کیا گیا جس کی مہمان خصوصیتی وفاقی مختصف سید تاہر شازیب وفاقی مختصف نے شرکاہ کو بتایا کہ پاکستان میں چار کروٹ سے زائد بچے غربت کی لکیرس کی نلچی زندگی بسر کر رہے ہیں بچوں کے حقوق کی حوائے سے مختلف صوبوں سے مشاورت جاری ہے جلی پالی ہی تشکیل لیں گے بہت اہم میئرز لیے جارہے ہیں صوبوں سے بھی یہ کہا جارہا ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے چائل پروٹیکشن کے حوالے سے وفاقی حکومت میں تو صرف اسلام آباد کا دائرہ کار آتا ہے تو تمام صوبائی مختصف جو ہیں ان کی مدد سے اور صوبائی حکومتوں کی مدد سے کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کی فلاہ و بہبود کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی کام کیا جائے سمینار میں پاکستان نے بچوں سے متعلق یروسیف کی رپورٹ بھی پیش کی گئی نیشل کمیشن فارشائل کے ایڈوائزر ایجازکورشی نے شرکاہ کو بچوں کے حقوق کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی چاہے بلجستان ہو سندھ ہو کی پی ہو جب ایسے واقعے ہوتے ہیں پریس میں آ جاتا ہے ہم اس کو فالو کر کے ملزموں تک پہنچتے ہیں پولیس کی ہیلپ لیتے ہیں پرونشل ایڈنسٹریشن کی اس میں جو ہمارے ممبرز ہیں جیسے سپیکر ہیں یہ سارے ہماری ہیلپ کر کے ملزموں کو پکڑتے ہیں ایف آئی آر درج ہوتی ہے تاکہ ان چیزوں کا اضانہ ہو سکے پرکشاہ میں نجیداروں کو بھی بچوں اور خواتین کی حقوق کے لیے کام کرنے پر زور دیا گیا کیونکہ نموت حیات کے ساتھ مسرطاللہ دنیا نیوز پر شاہا